دوستو پاکستان میں شہاب بھائی کے پیدل دوران سفر کچھ بچوں کی ویڈیو شوسل میڈیا پر دوستو خوب وائرل ہوئی جسے میں آپ سب کو ابھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی اور ان بچوں نے شہاب بھائی سے جو کہا وہ سن کر دوستو آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے ہوش رہ جائیں گے کہ وہ بچے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس سے پہلے ہم سب شہاب بھائی کی ایکزیکٹ لوکیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو شہاب بھائی تقریباً اسی کلومیٹر سے زائد پاکستان میں آج چل چکے ہیں اور آج دوستو خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے شہاب بھائی کا پاکستان میں چوتھا دن ہے اور ابھی وہ لاہور میں اپنا سفر کر رہے ہیں یعنی دوستو شہاب بھائی چار دن سے پاکستان میں چل رہے ہیں اور دوستو ایک حیران کرنے والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ شاید شہاب بھائی کا آج پاکستان میں آخری دن ہو کیونکہ وہ آج پاکستان میں سفر کر رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان ائرپورٹ پر دوستو جا رہے ہیں اور جہاز سے ایران چلے جائیں گے ہاں تو دوستو میں بات کر رہا تھا ان بچوں کی دوستو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ بچے شہاب بھائی کے ساتھ چل رہے ہیں دوستو آپ سب کو بتا دوں جب شہاب بھائی چل رہے تھے تو ایک بچے نے شہاب بھائی سے ملاقات کی اور بتایا کہ جب سے آپ کیرلہ سے پید الحج کے لئے نکلے تھے تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ کی راہیں دیکھ رہا تھا اور اللہ پاکستان سے دعا کر رہا تھا کہ آپ کا سفر ہمارے پاکستان سے ہو کر گزرے تاکہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں اور آج اللہ پاکستان نے وہ دن لائیا اور میں نے آپ سے ملاقات کر لی پھر دوستو شہاب بھائی نے اس بچے کو خود دعائیں دی اور اس بچے کے سر پر حق پھیرا اور کہا میں ضرور آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گا دوستو آپ سب اپنی دعاوں میں شہاب بھائی کو ضرور یاد رکھئے گا کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام شروع رفتن سے اللہ ان کے حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے